سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پامال کیا عزتیں ان کی کیے زلطوں میں تبدیل اللہ کی قسم یاد رب کو جو عزت اسلام نے دی کائنات کا کوئی مذہب نہ کبھی دے سکا نہ دے سکتا ہے اس کی ابتداء پہلا تصور کو نکالنا چاہتے ہیں یہ یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے اس وقت کے مذہب اور تہذیبوں میں عورت کے طور پر عورت کے جنس اور عورت کے ان کے عزت کے طور پر ان کی ذات کے طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا تھا یہ برائی کا اڈہ ہے کتنی بری ہے کتنی بری ہے اس کا باپ کہلانے میں ہمیں شرم ہوتی ہے عرب لوگ کہتے تھے بچی کا باپ بیٹی کا باپ نا 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 اس سے بہتر تو مر جانا اچھا ہے اسی کو علیہ تبارک وطر سورہ نحل میں کھول کے جب عربوں کو اس کی بیٹی کی خوشخبری جی جاتی تھی اس کا چہرہ زلت سے سیاہ ہو جاتا تھا کوئی بہت بڑی غم کی خبر سنا بھی گئی غم زدہ ہو جاتا تھا چھپا چھپا پھرتا تھا اپنی قوم سے کیا کرنے کے لئے من سو امام الشرم یہ بری خبر کو میں کیسے برداش کروں میں اسے زندہ چھوڑ دوں یا منو مٹی کے اندر دفن کر دوں سنن دارمی کے اندر بڑی پیرے حدیث آئی ایک صحابی آئے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا علیہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے گنا معاف ہو جائیں کہا کہ ہاں معاف ہو جائیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے کہا کہ ہاں اسلام تمہارے پچھنے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہا کہ اللہ کے رسول اس بات کی گارنٹی ہے کہا کہ ہاں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے شاید اسلام نہ معاف کر سکے اللہ کے رسول نے پوچھا ایسا کونسا گناہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں اتنا ڈر ہے تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے یہ کہانی ہے مالی تھی اور عورتوں کے اسلام نے کہاں دیا محاسن اسلام کا ایک حسن آپ کے لئے کافی ہے اگر سمجھنا چاہیں کہا کہ لیکن رسول میں ایک سفر کو نکلا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور میں تجارت کے سفر سے واپس آیا تو میرا میری بیوی کا حمل جا چکا تھا میں نے پوچھا کیا پیدا ہوا کہا کہ ایک مراہ ہوا بچہ پیدا ہوا جسے ہم دفن کر دی میں نے سوچا کہ بات صحیح ہے پھر زندگی گزرتی رہی تو میرے پڑوس میں ایک بچی تھی جو کبھی کبار ہر وارے گھر میں کھیلنے کے لئے آ جاتی تھی تو اس بچی سے میں بھی کیا کبھی کبھی کیا کھیلتا تھا کھیلتے کھیلتے زمانے کے اندر تبدیلی آئی دل کے اندر محبت آئی سکون ہوا حتیٰ کہ میں اتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا وہ کبھی نہ آتی تو میں بیوی سے پوچھتا وہ بچی آج کھیلنے کیوں نہیں آئی وہ میری بیٹی کی طرح لگتی تھی میرے دل کے اندر بڑا یہ اس کے لئے کیا ہے شوق محبت تھی جب بیوی نے دیکھا کہ بیٹی کی محبت زیادہ جاگ گئی ہے اس بچی کی تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آجی سنتے ہو کہا کہ سناؤ کیا ہے بیوی نے کہا کہ دیکھو تم جاتے وقت میں حمل سے تھی ہاں بالکل صحیح ہے تو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک مراغوہ بچہ پیدا ہوا تھا ہم نے دفن کر دیا ہاں کہا کہ نہیں یہ اصل میں غلط جھوٹتا ہو وہاں پھر کیا ہوا کہا کہ جس بچی سے تم بے چین ہو جاتے ہو وہ نہ آئی وہ نہ دکھی وہی اصل میں ہماری بیٹی ہے میں نے تمہیں کیا ہے در کی وجہ سے کہ تم کہیں لے جا کے اسے زندہ دفن نہ کر دو میں نے نہیں بتایا تھا جب آج آپ میں نے دیکھا کہ تم اس بچی سے اتنا پیار کرتے ہو جو ایک باپ پیار کر سکتا ہے تو میں آج بتا رہی ہوں یہ کسی دوسرے کی بچی نہیں ہے یہ ہماری خود کی بچی ہے جو میں نے پڑوس میں دے کے پلوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بچی کا باپ بنا ہوں عصبیت و حمیت اور اس دور کے لحاظ سے بچی کے باپ کو آر سمجھنے کی جو اہمیت تھی اس حیثیت سے میرے اندر کا باپ مرا اور ایک سنگین تری مجرم بن کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ میں ایک بچی کا باپ ارے 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 اس آر سے اس شرم سے تو میں زندگی نہیں گزار سکتا میں نے پلاننگ بنانا شروع کر دی اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ بچی میرے ساتھ کھیلنے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا کہ چلو آج کچھ سہر و تفریح کر لیتے ہیں اور اس کو دور سہرہ میں لے گیا اور اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی قبر کھو دنے لگا اللہ اکبر کیا جہالت ہے کیسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں کہ جب میں خبر کھو دنے لگا تو مٹی اڑھ اڑھ کے میرے داڑی میں آ رہی تھی تو وہ بچی آہا کے کہتی تھی ابباجان ابباجان آپ کی مٹی آپ کی داڑی میں مٹی آپ کی داڑی میں مٹی اور وہ کیا کرتی تھی صاف کرتی جاتی تھی تب بھی میرے دل کے اندر اس بچی کے لیے رحم نہ جاگا یہاں تک کہ میں نے کل قبر کھو دی پھر اس کے بعد میں اس کو بالکل کنارے لے گیا اور سنگین ترین دل کو بناتے ہوئے پیچے سے دھکا دیا اور نیچے گراتی اور زندہ اس کے اوپر مٹی دالنے لگا یہاں تک کہ وہ کہہ رہی تھی ابباجان کیا کر رہے ہو ابباجان کیا کر رہے ہو دور تک آوازیں آتی رہی لیکن میرا دل نہ پسی جا بلکہ میں مٹی دالا زندہ درگور کیا دون کر دیا پھر آ گیا اے اللہ کے رسول کیا یہ جرم بھی معاف ہو سکتا ہے جب یہ بول کے ختم کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے سارے جہانوں کا رحمت للعالمین اس بات پر روئے کیسے نہ روئے کیا جاہیلیت تھی رحمت للعالمین رو رہے ہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا کہا کہ ہاں ایسا کیا یہ واقعہ پھر بول سکتے ہو ہاں بول سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کو جمع کرو جب آئے کہا کہ بولو جب بولے تو پھر اللہ کے رسول رونے لگے پورے صحابہ رونے لگے ایسی ظالم قیفیت ایسی درندگی یہ تھی اسلام سے پہلے عرب کا یہی حال تھا عجم کا کیا حال تھا پوچھتے ہو معلوم ہے آپ کو اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ہندوستان میں رسمتی ستی کی کہ اس کے بعد اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تم شوہر کی چتا کے ساتھ جل کے تم بھی مر جاؤ معلوم ہے آپ کو ہم کو عجیب بات ہے نہ اسلام کی تاریخ معلوم ہے نہ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے رو ہوں تو کہاں جا کے رو ہوں کس کس کو بولوں مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ